اسلام علیکم جس کو میں نے رفلی توڑ لیا تھا بہت باریک نہیں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو کس طریقے سے توڑا ہوا ہے اس کے بعد میں نے ایک پتیلی لے لی ہے جس میں میں گھڑ ڈال دوں گی ہومیٹ شربت ہے ضرور اس کو بنا کے ٹرائے کریں بہت ہی تھنڈا اور ریفریش فیل کریں گے گھڑ بھی ڈال دیا ہے میں نے اس کے بعد میں اس میں دو گلاس پانی ڈال دوں گی پانی میں نے شیشے والے گلاس لیے تھے آپ بڑا گلاس مت ڈالیں بس چھوٹے ہی دو گلاس ہمیں اس میں پانی کے ڈالنے ہیں اب میں نے اس کو چولے پہ چڑھا دیا ہے اور تب تک پکاؤں گی لو فلم پہ جب تک کہ گھڑ پانی میں اچھے طریقے سے ڈیزولف ہو جائے گا پانچ منٹ ہو چکی ہیں مجھے پکاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور گھڑ جو ہے وہ اچھے طریقے سے پانی میں ڈیزولف ہے اس کے بعد میں اس میں ایک گلاس جو ہے شگر کا ایڈ کر دوں گی اور اس کو مزید پکاؤں گی تب تک کہ شگر بھی اس میں ڈیزولف ہو جائے گی ہمیں اس کا اچھا سا گاڑا سا سیرپ بنا لینا ہے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اچھے سے دو بال آ چکے ہیں اور شگر بھی ڈیزولف ہے بس ہمارا شربت ریڈی ہے اب ہم فلم کو آف کرتے ہیں اور اس کو چولے سے اتار لیں گے میں نے ایک پلاسٹیکی باٹل لی ہے اس میں میں نے اس کو ڈال دیا ہے آپ اس کو تھنڈا کریں یا ایسے ہی بنا لیں تو بھی یہ اچھے سے بن جائے گا جگ میں میں نے ون فورت کب جو ہے یہ گھڑ کا سیرپ ڈال دیا تھا سیرپ ڈال لینے کے بعد میں اس میں پانی ڈالوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سیرپ ڈالا ہوا ہے اب میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں اگر آپ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ اسی حساب سے سیرپ کو کم زیادہ کر لیں اس کے بعد میں نے چار عدد لیمو لیے ہیں جن کو میں اس میں سکویز کر لوں گی لیمن کا ٹیسٹ گھڑ کے شربت میں بہت زیادہ اچھا آتا ہے تو اگر آپ اس کو ڈال لیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی آپ فیل کریں گے کہ مزے کا آیا ہے اگر آپ سکیپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بے شک سکیپ کر دیں اس کے بعد میں اس کو چھلکوں کو پھینکوں بھی نہیں اس کو ایزٹ اس بیچ میں ڈال دوں گی اس سے بہت کلر فل سا لوک آتا ہے اور تخم بلنگا جو کہ میں نے پہلے ہی بھی گو کی رکھا ہوا تھا یہ بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں تخم بلنگا بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے دونوں چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں آپ جگ میں دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سا کلر آرہا ہے جیلو گولڈن سا اور بلیک اس میں تخم بلنگا اس کے بعد ہم اس کو ٹھنڈا کریں گے ہم اس میں برف ڈال رہے ہیں برف ڈال کے ہم برف کو بھی اچھے طریقے سے مکس میں ہلا لیں گے تاکہ شربت جو ہے اچھے طریقے سے ٹھنڈا ہو جائے اور اس کو پینے سے پہلے جب تک کہ ٹھنڈا نہ ہو تو ہمیں مزہ نہیں آئے گا اب دیکھ لیں کتنا کلر فل اور مزے کا لگ رہا ہے بہت ہی ٹھنڈا ہے سمرز کے لیے بیسٹ ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں ای ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ